ہماری چاہتوں کی انتہاں مغرور کر دے گی فلک کی شاخ پر مجھ کو زمی سے دور کر دے گی غزل کے پیار کو میں نے زمانے سے چھپایا تھا خبر کیا تھی یہ لڑکی اس قدر مشہور کر دے گی واہ 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 غزل کے پیار کو میں نے زمانے سے چھپایا اس طرح طرف نوائی سے نہیں چلتا ہے بہت سے آوازیں سنتے آپ ہم بھی ماہ مہاراش میں سنتے ہیں اس طرح طرف نوائی سے نہیں چلتے ہیں حسن صاحب بہت ذمہ داری کے ساتھ اس طرح طرف نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں پھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح طرف نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں پھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل ہر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بچوں پر شیر مجھے یاد آ گیا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے در نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے در نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے آئی و نظم سنا دیتا ہوں اور سے آخر کے طور پر اس سے پہلے یہ دو شیر سننے کے سامانے آپ دعا کریں صرف اس پہ آپ خاموش بھی رہے تو مجھے اچھا لگے گا لیکن دعا ضرور کر دیجئے گا کہ سامانِ تائیش کی مجھے آس نہیں ہے سامانِ تائیش مطلب ایاشیوں کا سامان آرائیشوں کا سامان بجوریس لائف سامانِ تائیش کی مجھے آس نہیں ہے سامانِ ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے سامانِ تائیش کی مجھے آس نہیں ہے سامانِ ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے غزہ کی سرزمین نے بادل سے کہہ دیا میں نے لہو پیا ہے مجھے پیاس نہیں ہے غزہ کی سرزمین نے بادل سے کہہ دیا میں نے لہو اور وہی سے یہ تھاٹ میں نے اٹھایا تھا جب میں سوچا کرتا تھا اسکولنگ ڈیز میں اپنے علامہ اقبال مجھ پر تاریخ ہے میں بہت پڑھتا تھا ان کو پوری پوری طویل نظمیات تھی اور وہی سے یہ شیر جب میں اپنی قوم کی زبوحالی اس کی قتل و غارت گری اور اس کی رسوائی بنیاں برمے ہوتی ہوئے دیکھتا ابھی وہ ایک بچہ آیا تھا یہاں سے یہ کوئی تو بڑا اچھا مجھے وہ آیا مجھے ان سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے تین شیر پڑھنے دیں تین شیر پڑھنے دیں تین شیر پڑھنے دیں پھر وہ آیا پھر وہ عریب انداز میں میں مطلب وہ جو بے خودی اس کے اندر میں نے دیکھی انہوں نے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا ایک وہ اپنی ہی دنیا میں تھا ایک وجد کے عالم میں بے خودی میں ایک دیوان کی ایک اس کے اندر تھا مجھے کسی کا شیر اس کو دیکھتے یاد آئے گیا روشن بھائی کہ کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے کسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے کتنی گرہیں کھلیاتی ہے ایک گرہ کھلیانے سے میں سلام کرتا ہوں چند دوستوں کو روشن بھائی نے جس طرح کی اشار سنایا آئیے پھر میں آتا ہوں آنکھوں تر آتا ہوں جی میں پڑھ رہا ہوں گا پڑھو تو اچھے پکھیں آپ پھر میں پڑھتا ہوں کہ شام کی رنگی نیاں اور شب سہانی یاد ہے سب حقیقت بھول رہتا ایک کہانی یاد ہے آسواؤں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب میرے آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے آسواؤں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب میری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے روشن بھائی تہر ایک مدد میں شکریہ آپ کے میں نے آپ کا نمک کھایا ہے تیری روزی روٹی اپنی حلال کر رہوں یہاں پہ ایک مرتبہ تعلیہ مجابی جی اس پورے گینش ٹیسٹیویل کے تمام انتظامات اور جو انہوں نے کیا انہیں کل سے ان کا مہمان ہی اور یہ مجھ پر اپنی جان لٹا رہے ہیں نچاور کر رہے ہیں شکریہ بہت کرتا ہوں پڑھتا ہوں کہ چندے سے دل کو تیری خواہش پہلی بار ہوئی دل کو تیری خواہش پہلی بار ہوئی اس سہرہ میں بارش پہلی بار ہوئی دل کو تیری خواہش پہلی بار ہوئی اس سہرہ میں بارش پہلی بار ہوئی مانگنے والے ہیرے موٹی مانگتے ہیں عشقوں کی فرمائش پہلی بار ہوئی مانگنے والے ہیرے موٹی مانگتے ہیں مانگنے والے ہیرے موٹی مانگتے ہیں عشقوں کی فرمائش پہلی بار ہوئی دوبنے والے ایک ایک کر کے آ جائیں دوبنے والے ایک ایک کر کے آ جائیں دریائے میں گنجائش پہلی بار ہوئی دونگ نوالے ایک ایک کر کے آ جائیں دریائے میں گنجائش پہلی بار ہوئی شیر پرتا ہو سنے گا کہ میرا عرما میری خواہش نہیں ہے عفضل رائہ میرا عرما میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنفوں میں گنجائش نہیں ہیں میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے آنکھوں پر ایک پھر شہر مجھے یاد آگیا کہ ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے ادا ہے حسن ہے انداز ہے اسی رومانٹک انداز میں تھوڑا سب آپ سن لیے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سیاست یا سب مجھے آتی نہیں ہے تو بس آپ اسی طرح ہلکہ بلکل لائٹ موڈ میں سنیں کہ کہا تھا میں ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے سب ہی آنکھوں میں تیری کبھی ہماری ہے ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے سب ہی آنکھوں میں تیری کبھی ہماری ہے عشق پچھے سناتا ہوں کہ عشق ہی عشق ہوں وحشت ہے گھرانا میرا عشق ہی عشق ہوں وحشت ہے گھرانا میرا ایک مدت سے ہس سہرہ میں ٹھکانا میرا لڑکیاں تھی کہ میرے نام پہ لڑ پرتی تھی عشق بھی عشق بھی وحشت ہے گھرانا میرا ایک مدد سے وہ سہرہ میں ٹھکانا میرا لڑکیاں تھی کہ میرے نام پہ لڑ پرتی تھی تم نے دیکھا نہیں کالج کا زمانہ میرا لڑکیاں تھی کہ میرے نام پہ لڑ پرتی تھی عشق میں پہلی نشانی کی طرح یاد مجھے عشق میں پہلی نشانی کی طرح یاد مجھے لوگ رکھیں گے کہانی کی طرح یاد مجھے میں نے کالج کے زمانے میں پہا تھا اس کو اب بھی وہ شخص پہ پانی کی طرح یاد مجھے میں نے کالج کے زمانے میں پہا تھا اس کو میں نے کالج کے زمانے میں پہا تھا اس کو اب بھی وہ شخص ہے بہت شکریہ بہت شکریہ روشن بھائی افضل بھائی بہت شکریہ میرے گزا کی اُٹھ پر ہی نہ آیا یس یہ یہ ہو میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے دوستی ہو بہی دیوانے کی دیوانے سے آجائے یہ بہی آجائیے کہ اب بھی وہ شخص ہے پانی کی طرح پانی کی طرح یہ آدمی عشق سنیے گا دوستو شہر سنیے کہ آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے کیا کہنے ہیں آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیابی کا نشاہ اپنی جگہ آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے زندگی میں کتنے ناکام دو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تعلیم جا رہا ہے اس کا بدلہ ناکام ہی آپ ہو جائے آپ شاعر ہیں تو پھر ادھام ہونا چاہیے ہاں مگر لہوزے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے اب کہ ہم ترکے رسومات کر کے دیکھتے ہیں اب کہ ہم ترکے رسومات کر کے دیکھتے ہیں بیچ والوں کے بینہ بات کر کے دیکھتے ہیں اب کہ ہم ترکے رسومات کر کے دیکھتے ہیں بیچ والوں کے بینہ بات اسٹی حسن صاحب یہاں موجود ہیں انہیں پتہ ہے کہ سارا کام بیچ والوں بگارتے ہیں ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اب کہ ہم ترکے رسومات کر کے دیکھتے ہیں بیچ والوں کے بینہ بات کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کوئی فیصلہ تلوار کرے اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے اپنی زندگی سنا رہا ہوں آپ کو وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہنگی سے ہتھیلی پہ اٹارا ہے مجھے کیا کہنے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہنگی سے ہتھیلی پہ اٹارا ہے مجھے چندوں سی غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارہ ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارہ ہے مجھے اور ایک شعر اور آنکھ پہ سنانا آنکھ پہ سنانا چاہتا ہوں سن لیجئے گا یہاں سے یہ ہے کہ سنا ہے محبت میں سیوہ اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے بلکل نئے انگل کے شعر آنکھوں پہ سننے کو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ روشن بھائی محبت میں سیوہ اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے کیا کہنے کسی کا دن نکلتا ہے محبت میں سیوہ اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے کسی کا دن نکلتا ہے کسی کی رات محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو سنا ہے اس علاقوں میں بہت برسات ہوتی ہے محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو سنا ہے اس علاقے میں بہت برسات ہوتی ہے آخری میں دو تین شعر سن لیجئے گا دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے محفوظ رکھے اللہ ان بچوں کو میں دیکھ رہا تھا وہاں اوپر بھی آئے یہ بہت خوبصورت بچے ہیں ماشاءاللہ پرداؤں کی دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا کتنا پریشان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیں کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیں کہتے ہیں بادشاہوں کو دربان کیا ہے میں نے بادشاہوں کو دربان کیا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے آپ کے نام کا اعلان کیا ہوں میں کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے آپ کے نام کا اعلان کیا مر جاتے جاتے ہیں یہ دو شیر سننے کہ چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جبنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جبنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا ایک شیر تحریک آزادی کا سب سے پہلا ایک شہید ٹپ سلطان اور آخری کارگل کی جد میں مارا جانے والا آخری شہید قمر الدین تک ٹیپو سلطان سے قمر الدین تک کا یہ سفر اور حکومتوں کا ہماری جانب دیکھنے کا رویہ ایک شرچ اندوسی کی عدالت میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں چشم فلک نشیر سے دیکھا نہیں گیا جبلوں مہموبی سے دیکھا نہیں گیا آپ کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی میری طرف تیم سے دیکھا نہیں گیا با 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 ہماری کوچھی ہے